بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شاری نکاح کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے آپ کو آم خبر سے آگاہ کریں گے کہ بانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شاری نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عمر بلوچ ہم آردہ موجود ہیں جی عمر آگاہ کیجئے گا جی بلکل آ زیادہ عدد کا دولان ہے جو بانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کا کیس تھا اس محسوس چیزہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے بانی پرکیائی کو اور گشا بی بی کو ساتھ ساتھ سنا دی گیا اور اس کے ساتھ جو پانچ لاکھ روی پہ جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ محسوس چیزہ فیصلہ ہے یہ سیویل جیج قدرت اللہ نے سنایا ہے جیل جو قیم عطالت ہے اور اس میں نے کل فیصلہ محسوس کیا تھا اور آج ایک بجے سنانا تھا اور جو ابھی محسوس چیزہ رکھنا ہونا ہے جس میں تفصیلہ سے آگاہ کرے تھے ہماری ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں کہ بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کے غی شرعی نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس میں ان کو سات سال سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کے غی شرعی نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے بانی پی ٹائی بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے گزشتہ روز کیس کی سمات کے دوران استغاسہ کے چاروں گواہوں پر جراح کا عمل مکمل کی ہو گیا عدالت میں خاور مانکہ کے انٹرویو کی ویڈیو چلائے گئی نکاح خوان مفتی سعید کے انٹرویو کی ویڈیو پانچ مرتبہ چلائے گئی دوران سمات بشرا بی بی نے اپنے بیان میں چودہ نومبر دو ہزار سترہ کا طلاق نامہ منگھڑت قرار دے دیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں ہیں بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کے غی شرعی نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے بانی پی ٹائی بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے آم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے جی آمیر اس بارے میں اپ ڈیٹ کریں فیصلہ سامنے آ گیا ہے جی آمیر اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گے ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ کو بتائیں بانی پی ٹائی جی آمیر بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کا نکاح غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتائیں بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کو سات سات سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح غیر شریق قرار دے دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں آمیر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج غیر شریق نکاح کیس میں جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلافہ کیس ساؤس میں جو جاج پودرات اللہ ہے انہوں نے محفول شدہ فیصلہ ابھی سنایا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کو سات سال قید کی سنای گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے اوپر پانچ پانچ سلاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے جو مختصر فیصلہ سنایا ہے جاج پودرات اللہ نے انہوں نے مختصر فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلافہ اور بشرا بی بی کے خلافہ ان کی جانت سے موقع سپنایا گیا تھا کہ جو فیڈرل شریعت کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق تھرٹی نائن ڈیز بنتا ہے اس کے مطابق بھی آپ لوگ جو فیڈرل شریعت کی جو ججمیٹ ہے اس کے مطابق بھی اگر آپ لوگوں نے ایک عدد کے دوران میں نکاح کیا ہے اور وہ نکاح ہے مطلب یہ کہ آپ نے جان بجھ کے عدد کے دوران میں نکاح کیا ہے تب آپ اس کے سناوار قرار پاتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ آج محفوظ جو دا پیسلہ تنایا گیا ہے